بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی دعوت علمی فکری اور تحذیبی تعریف میں پچھلے لیکچرز میں ہم تحذیبی جمعود اور زوال کی پیریٹ کی سٹڈی کر رہے تھے جو 1258-1947 کا پیریٹ جس میں ہماری بات چل رہی تھی اور اس میں منفی چیزیں زیادہ آئیں تھی سامنے میں کہ ہمارے ہاں کافی جمعود جب ہوا تو پھر ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ نہیں جی اب علم پہ زیادہ زوک نہیں آنا تو یہ مسئلہ تھا لیکن ایک بہت پوزیٹیو ٹرنڈ ہمارے ہاں یہ بھی ہوا اسی پیریٹ میں کہ دین اسلام کی دعوت پہ بہت خدمت لوگوں نے کی ہے تو آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جس میں ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کیسے دعوت پہنچی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا تو اس میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے منگولوں سے کہ جنہوں نے حملہ کیا تھا منگول سے نکل کے اور مسلمانوں کے بہت سارے ممالک کو فتح کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا تو پھر ان منگولوں میں مسلمانوں نے دعوت کا کام کیا اس میں ہم دیکھیں گے کہ منگولوں کا مذہب کیا تھا اور اس پہ کیا سچویشن تھی اور مسلمانوں نے ایک ابتلاہ کا اور ایک آزمائش کا بہت پیریٹ گزارا پھر دعوت پہ بھی انہوں نے خدمت کی تو پھر ریزلٹ کیا ہوا پھر ہم جنوبی ایشیا میں آ کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ایریا میں دیکھیں گے کہ اسلام کی دعوت وہاں کیسے پہلی پھر اس کے بعد جنوبی سمندر میں جو پیسیفیک اور انڈیا نوشن ہے تو اس کے جزیروں میں کیسے اسلام کی دعوت پہنچی ہے سپیشلی سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، فلپین، تھائی لینڈ ان سب میں کیسے دعوت پہلی اور اس میں کیا ہوا معاملہ پھر افریقہ کی طرف ہم جائیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیریٹیریا، ایجیپ، سودان، کینیا، نائجر، نائجیریا چارڈ، مالی، موریتانی اور دیگر ممالک میں کیسے دعوت پہنچی ہوا اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ایشیا میں شمالی ایشیا جس میں ہم چائنہ، رشیا، جپان، کوریا ان سب میں اور پھر دیکھیں گے کہ یورپ کے اندر اور پھر امریکہ اور آسٹریلیا میں اسلام کی دعوت کیسے پہلی اور یہ اس پیریٹ ٹویل ففٹی ایٹ ٹو نائٹین فورٹی سیون میں ایک بہت بڑی ایک مسلمانوں کے ہاں یہ تحریک دعوت کی رہی ہے تو اس کا پھر ریزلٹ کیا ہوا یہ ہم اب دیکھیں گے ایک نظر ذرا وہی جو ایک نیگٹیو جو بات تھی پچھلے لیکچر میں ایک بار جسٹ ایک رینیو کر لیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ تھا کہ تہذیبی عروج کے دور میں بہت علم فکر تھا اور بہت زیادہ انہوں نے ایک تو دین تو خود قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اور دنیاوی معاملات میں انہوں نے بہت سارے انڈیا اور اسی طرح یونان اور چائنہ اس کے بہت سارے علوم سیکھے تھے اور اس کی بکس لکھی تھی جو اب پڑھ چکے ہیں لیکن پھر 1194 سے لے کے آن ورڈ 1947 تک ایک تقلید اور جمعود کا انحتاط کا پیریڈ رہا کہ جس میں ہم نے علمی شوق کم ہو گیا تھا اور یہی ایک نیگٹیو صورتیال رہی تھی سیاسی حادثے بھی ہوئے تھے کہ جیسے منگولوں نے حملہ کیا تو ازبکستان اور افغانستان سے لے کے ایران، عراق، سیریہ، فلسطین ہر طرف تباہی کر چکے تھے تو وہ ایک یہ معاملہ تھا پھر سیاسی حادثے کے ساتھ سرکاواریت بھی مسلمانوں میں آ چکی ہوئی تھی اور آپ اس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے یہ تو ایون آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ ون تھاؤزنڈ سے یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ الگ الگ فرقوں نے الگ الگ حکومتیں بھی بنا لی تھی تو وہ بھی لڑائی جھگڑے چل رہے تھے اب منگول حملوں میں مسلمانوں کے ایک نظام تعلیم میں کیا سچویشن تھی اب یہ ٹولف سکسٹین ہے کہ جب چنگیز خان نے پہلا حملہ کیا تھا تو نظام پھر تو یہ ہوا کہ جہاں جہاں منگولوں کی حکومت بنتی گئی تو انہوں نے نظام تعلیم کی تباہی کی لائف دریز تباہ کر دیں سکولز تباہ کر دی ہے سکولرز کو بہت بڑی تعداد میں قتل کیا اور یہ تھا ایک فکری جمعود مسلمانوں کے ہاں یہی رات تھا اور وہی آیا تھا کہ بس بھی جو پرانے بزرگوں نے جو کچھ بھی سوچ لیا ہے لکھ لیا ہے بس اسی کو دوبارہ جو ہے وہ لکھو اور انسیکلوپیڈیا بناو اور اسی کا بس رٹا جو ہے وہ یاد کرتے رہے تو ایک یہ جوک آ گیا تھا تخلیقی صلاحیت میں جس میں کریٹیوٹی تھی اس میں حوصلہ شکنی کرو جانتا اور پھر تخلیق کے رخ اور علمی ترجیحات میں تبدیلی تھی یہ ایک سیچویشن یہ تھی بس ایک یہ پوری ڈیٹیل تو پچھلے لیکچر میں تفصیل سے ارز کر چکا ہوں تو بس اس کو ایک بار یاد کر لیجئے کہ سیچویشن یہ تھی اچھا اسی زمانے میں یورپ کی بھی ہم ایک پوری ڈیٹیل سے دی تھی اوورویو بس ارز کر لیتے ہیں کہ یورپ میں بھی پہلے ایسا ہی جمعود اور جہالت ہی تھی یہ ون تاؤزن بی سی سے لے کے الیون ففٹی سی ای تک یعنی دو ہزار سال سے بھی زیادہ کا پیریڈ ہے کہ مسلسل جہالت اسی توران بیچ میں ان میں ایک شوق آ گیا تھا کہ فلسطین پہ ہماری ایک امت تو انہوں نے ایک حملہ کیا تھا اور سلیوی جنگیں ہوئی تھی لیکن ناکام رہی تھی تو مسلمانوں نے ان کو پھر ہٹا دیا تھا چلے گئے تھے وہ لیکن وہاں سے پھر ان کے ہاں یورپ میں ذوق آیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے بہت ساری بکس یا تو پرچیز کی یا پھر جنگ میں جتنی ہاتھ میں ہی لے کے وہ یورپ میں گئے تو ان کے ہاں کچھ ایسے سکولرز پیدا ہوئے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی کئی بہت ساری بکس کو انہوں نے اپنی ایٹیلین زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر جب وہ ٹرانسلیٹ کیا یہ 1150 کا زمانہ تھا کہ جب سے یہ شروع ہوا سلسلہ اور وہاں سے پھر لوگوں میں ایک علمی ذوق آیا تو وہ پھر لاتینی زبان میں یہ دیگر زبانوں میں ترجمہ ہونے لگا علم و فکر کی آزادی بھی ان کے آنکھ کچھ عرصے بعد ہوئی اور بہت جو ورنہ پہلے مجورٹی لا علم تھے صرف ان کے جو مذہبی ادارے تھے بس صرف وہیں پہ ہی پڑھا لکھا جاتا تھا ورنہ عام لوگ نہیں پڑھتے تھے لیکن اب یہ حال آگئی تعلیمی ادارے بنے یونیورسٹریز بنیں کالیجز بنیں اور پھر جمہوریت کا کلچر بھی آیا اور ایک عزاد ذہن بھی آنا شروع ہوا اور اس کے لئے رنیسا اور روشن خیالی کی تحریکیں وہاں پہ بنی تھی اور اس کا پھر آہستہ آہستہ ٹرینڈ یاتے آتے کوئی اقدم نہیں ہوا اس کے لئے بھی ان کو اچھے خاص سے پانچ چیسو سال لگے ان کو اس کے بعد پھر سائنسی اجادات ہوئیں جب ایک کریئیٹیوٹی کا شوق ان میں آیا تو پھر سوشل سائنسیز میں بہت کچھ اجادات ہوئے تو اس کا ریزلٹ ہوا کہ ان کی ایکانومی بہت اچھی بن گئی پولٹیکلی ان کا کنٹرول زیادہ آ گیا اور پھر ہوتے ہوتے انہوں نے پھر امریکہ ایشیا ایفریقہ اس کے بڑے ایریاز بھی فتح کر کے انہوں نے صرف فتح ہی نہیں کیے بلکہ وہاں پہ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے رہو گی تو ان کی حالت یہ تھی تو سچویشن یہ تھی یہ وہ پیریڈ ایلیون نائنٹی فور تو نائنٹین فورٹی سیون ایکنہ اٹھ اینڈ آف ریزلٹ تو یہ ہوتا کہ یورپ والے آپ پس میں لڑنے لگے اور لڑ کے آکے فرس ورڈ وار پھر سیکنڈ ورڈ وار آئی اور اس کے بعد وہ بھی تباہ ہوکے بہت کمزور روکے چلے گئے تب وہ انہوں نے ہمارے سارے ملک جو ہے وہ آداد اس لئے یہ کیا کہ چلو بھی ہمارے بس میں نہیں ہے چلو بھی گئے تو سچویشن یہ تھی یہ جس ایک اوورویو تھا تب ہم دعوت کی طرف ہمارا فوکس ہے کہ مسلمانوں میں اگرچہ یہ علمی جمعوت کا پیریٹ تھا لیکن دعوت میں کیا کیا اس کے لئے ہم منگولوں سے سٹارٹ کرتے کہ اسلام کی دعوت کیسے پھیلی پہلے منگولوں کا اپنا مذہب دیکھ لیں ان کے آئے ایک شامانی عظم جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ تھا اس کو اگر آپ اسلام سے یا یہودیت یا عیسائیت یا بدمت کے ساتھ میچ کر کے آپ دیکھ لیں تو اندازہ ہوگا کہ شامانی عظم بہت ہی اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ایک عظیم خدا کا بہرحال تصور تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمانی روحوں کا تصور بھی تھا یہ غالبا فرشتوں سے ان کے ذہن میں آئیڈیا ہوا ہوگا ایک خدا کی عبادت کا کوئی ایسا کوئی خاص طریقے کا اور کوئی نماز کچھ ان میں نہیں تھا آسمانی روحوں کی بارہ عبادت کرتے تھے اور اس کے لئے قربانی کرتے تھے خدای طاقتیں یہ سمجھتے تھے ان روحوں کو جو کہ فرشتے ہوں گے اور ان سے تباہم پرستی تھی اس سے جی یہ ہو تو یہ ہو جائے گا اور اس طرح کی ایک تباہم پرستی تھی ان کے اگر ہم کمپیر کریں مسلمانوں نے جب فتوات کی تھی 1 to 92 ہجری یعنی 622 to 717 کے پیریڈ میں اس کے ساتھ آپ میچ اگر کر لیں منگولوں کی فتوات جو کہ 1219 to 1300 کے پیریڈ میں ہوئی تو ان دونوں کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیں تو مسلمانوں کے ہاں جو جنگ کا ٹارگٹ تھا کہ رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے ساتھ جو جنگیں ہوئی تھی اس کا مقصد تھا آزادی ہے فکر یعنی مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی مکمل آزادی مل جائے کہ وہ اپنے ذہن سے خود سوچے اور جو بھی فیصلہ کرنا کریں تو صحابہ اکرام کی جنگوں کا اوبجیکٹیو یہی تھا لیکن منگولوں کے اگر ہم کمپیر کرنے تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پوری زمین کے اندر ہم جائیں اور ہماری بادشاہت بنیں اور اپنی مفاد پرستی کے ذریعے اس لیے کہ منگول کے اندر یہ پورا سہرائی ہے سہرائے گوبی جیسے کہتے تو اب اس سمانے میں یہ اگریکلچرل ایج تھی اور وہیں سے اکانومی چلتی تھی تو ان کو یہ تا کہ یہ جتنی زمین ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہم وہاں پہ انجوائے کر سکیں تو اس کے لیے وہ آئے تھے مسلمانوں نے ایک بقاعدہ قوانین کا نظام تھا جو قرآن اور سنت کا تھا اچھا پھر اسی بیسس پہ پھر فقہ ہاں پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے مختلف اس زمانے میں جو جو ایشیوز آتے تھے تو وہ کویسین آنسر سے پوری ایک بن گئی تھی ان کے فقہہ کا لیکن منگولوں کے ہاں کچھ نہیں تھا ہاں ان کے اندر یاسا تھا ایچ انگیز کان نے کچھ پولیسیزن پروسیجرز بنائے تھے تو وہ ایک تھا اور اس پہ بڑی واقیدت رکھتے تھے مسلمانوں نے ایک یہ کام کیا کہ عوام کے ساتھ رویہ بہت پوزیٹیو رکھا یعنی اب چاہے وہ کرسچن ہو یہودی ہو ہندو ہو کچھ بھی ہو جس پہ بھی ان کو پوری آزادی دی ہوئی تھی پھر جس طرح جیسے دل چاہتا ہے آپ رہے ہیں سوچیں اور ان کو پورے فائنینشل بینیفٹ ملتے جاتے تھے یہ پوری ڈیٹیل سے تو اب پڑی چکے ہیں صحابہ اکرام کی ہسٹری میں تو یہ خدمت کرتے تھے لیکن منگولوں نے صرف یہ کیا کہ پہلا تو تشدد کیا لوگوں قتل کیا اور جو بچ گئے تو ان کو اپنا غلاب بنا لیا ان کیا یہی تھا عبادت گاہیں مسلمانوں کے ہاں اور کتابیں بہت تھی بہت سار سکولرز پیدا ہوتے تھے لکھتے تھے وہ تھا سلسلہ منگولوں کے ہاں نہ تو عبادت تھی اور نہ کوئی علم کا ذوق تھا چنانچہ جب انہوں نے مسلمانوں کے ایریاز پہ فتح کیا انہوں نے تو انہوں نے مسجدوں پہ اپنے گھوڑے جو ہیں وہاں پہ لگا دیا تھے اور کتابیں جو ملیں ان کو اٹھا کے دریاؤں میں پھینکنی گئے یہ کیا بکار جیرے اور کچھ نہیں تو چلو کچھ کچھ لوگوں کو یہی خیال آیا کہ چلو بھی یہ جو کرتے رہے تھے مسلمانوں نے جب فتوہت کی تھی پہلی صدی ہجری میں تو معاشرت معیشت سیاست میں بہت کچھ ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی منگولوں کہ ہاں کوئی معاشرت اور معیشت میں کمزوری رہی بلکہ اس کے بعد مسلسل اس کے بعد ان کے اپنے شہزادے حب پس میں ایک دوزرے سے جنگیں ہی کرتے رہے اور انڈیا میں بھی منگولوں کی حکومت رہی ہے مغل حکومتیں تو ان میں آپس میں لڑتے رہے سو سچویشن یہ تھی تحقیق یہ بیگراؤنڈ کو دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دعوت اب ہماری بات دعوت پہ آتی ہے ایک نظر یہ ضرور دیکھ لیجے کہ منگولوں میں چنگیز خان سکس ٹونٹی فور ہجری یعنی ٹویل ٹونٹی سیون اس وی کلینڈر میں وہ فوت ہوئے تو چنگیز خان نے کیے تیہ کیا باتا اپنے چار بیٹوں میں کہ بھی تم الگ الگ ایریاز میں حکومت بنانا چنانچہ اکتائی خان یہ ایک بڑا بیٹا تھا جو ٹویل فورٹی ون تک وہ زندہ رہا تو ان کو یہ منگولیا چائنہ پھر رشیہ کا کچھ حصہ کوریا یہ سارے یہاں تک حکومتیں یہاں بنی تھی اکتائی خان خان نے بھی کسی حد تک فتوہ کیوں گی چائنہ میں مزید کچھ رشیہ میں کیوں گی تو چلو یہاں دوسرے تھے جو جی خان ان کو کہا تھا کہ بھی تم یہ مغرب رشیہ میں چلے جاؤ پھر یوکرین اور یورپ تک اور پولینڈ تک انہوں نے حکومت بنا لی تھی جا کے اس کو انگلش میں کہتے ہیں گولڈن ہارڈ کہ یہ پورا رشیہ اور یورپ کا آدھا کہلیں یا چلے تھرٹی فارٹی پرسنٹ کہلیں اتنا حصہ مغولوں کا آ گیا تھا تو یہ دوسرے بیٹے تھے جو جی خان تیسرے تھے چختائی خان ان کو چائنہ کا کچھ حصہ اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا حصہ افغانستان تاجکستان ازبکستان ترکمانستان یہاں تک کہ حکومت چختائی خان کی رہی ہے اور چوتھر بیٹے تھے عیل خان تو عیل خانی سلطنت بنی تھی ایران اراق اور سریعہ میں اور عیل خان کئی بیٹے تھے حلاقو خان جنہوں نے پوری طبعی یہاں پہ کی تھی تو یہ چار ایریاز میں ان کے حکومتیں بن گئے اب بنی تو پھر کیا ہوا اب مسلمانوں میں جو پہلا پیریئرڈ ہے ٹولپ سکسٹین ٹو تھرٹین تھرٹین یعنی سو سال کئی تقریباً پیریئرڈ ہے تو ان میں بڑی مشکلات رہی ہیں ابتدا میں تو یہ کیا کہ کھوپڑی کے مینار بنائے اتنے بندے قتل کیے کہ ان کی بقاعدہ کھوپڑیوں سے انہوں نے مینار بنائے مسجدوں میں استبل بنا دیئے گھوڑے بنا دیئے کتابوں کے تباہی کر دی تھی انہوں نے فتوحات کے بعد کچھ رواداری آئی یعنی اب جب وہ سیٹل ہو گئے منگول تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھی مذہبی علماء پہ بھی ٹیکس کی معافی کر دی ان میں دربار میں جگہ بھی دی ہاں بھئی تم آؤ بات چیت کر سکتے ہو کرو تاکہ اب ہوا کیا تھا کہ منگولوں میں کچھ آئسہ آئسہ علمی شوق آیا لیکن اقدم نہیں آیا عبادت کی بھی آزادی کچھ عرصے کے لیے دی لیکن پھر قبلائی خان ایک وہاں کے ایک باتشاہ جو ٹویلف سکسٹی ٹویلف نائنٹی فور ہے اس کے حکومت میں کئی بار یہ ہوا کہ مخبری کے ذریعے مسلمان سرداروں کا بھی قتل کیا قربانی پہ بھی پبندی کی اور یہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ مسلمان عالم ان کو بلایا گیا اپنے دربار میں وہ آئے پھر نماز کا ٹائم آیا تو نماز پڑھ رہے تھے تو وہ سجدے میں تھے تو ان پہ سر پہ کچھ مارا ان کو لیکن انہوں نے پھر بھی صبر کی اور نماز پڑھی تو اس طرح سے ایک یہ ایٹیٹیوڈ مسلمانوں نے جو بھی اس ایریا میں تھے اچھا بہت سارے ایسے تھے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے انڈیا یا پھر ایجپٹ میں بہت سے لوگ سیٹل ہو گئے تھے وہاں جا کے لیکن پھر بھی جو مفتو عوام تھے ان میں آہستہ آہستہ منگولوں میں ایک شوق آیا کہ بھئے ہم علم تو سیکھیں اچھا کیوں آیا سب میں تو نہیں آیا ہوگا کچھ لوگوں میں آیا ہوگا کہ چلو یار تاکہ ہم ذرا اپنا ڈیولپ کریں اپنی حکومتوں کو تو انہوں نے پھر مذہبی گفتگو کے لیے یہ بھی ایک سلسلہ کیا کہ آؤ بھی لاؤ تم اپنی بات بتاؤ پھر مناظرے بھی کرنے شروع کیا بھی جیسے بودمت یہودی کرسچن مسلمان یہ آتے ان سے ڈسکشن کرتے ہوتے تھے شہزادے سنتے ہوتے تھے ہاں بھی اور سنتے سنتے جن میں بھی کوئی علمی ذوق ہوتا تھا تو وہ سیکھ بھی لیتے تھے اب یہ خاص طور پر جو یہ ایریا اس میں یہ رہا ہے کہ یہ جو اکتائی خان جو منگولیا چائنا رشیہ میں جن کی حکومت تھی تو ان میں تو یہ بیکال جھیر یہ کہاں پہ کہ یہ بلکل منگولیا کے ساتھ بورڈر رشیہ کا آتا ہے تو رشیہ میں یہ ایک جھیر ہے تو اس کے آس پاس چنگیز خان نے پھر ان کے بیٹے اکتائی خان نے کرسچن سرداروں کی بیٹیوں سے شادی بھی کی تو اب اس کے لیے پھر کرسچن حضرات کے لیے کہ یہ موقع بھی ملا کہ وہ اس طرح سے اپنی دعوت پہنچائے انہوں نے بھی یہ کوشش کی تھی وہاں پہ تو کسی حد تک کامیاب بھی ان کے حد بھی مسلمانوں کا زیادہ رہا گولڈن ہارڈ جو ہے یہ کونسا ایریا تھا یہ ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ایریا ہے کہ جس میں یہ رشیہ اور یورپ یہ جس میں آ رہا ہے اب رشیہ میں اس وقت تک مسلمانوں کے دعوت پہنچ گئی تھی اور بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے تو وہیں کہ ایک بادشاہ نے آگئے یہ ایکسٹینشن اپنی کی تھی یورپ کی کہ چلو بھی ہم یورپ کی طرف جاتے ہیں اس کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کا ایک شہدادہ سب باتو خان یہ 1256 میں ان کی یورپ میں جنگ تھی تو اب ان کے بہت سارے قیدی قیدیوں میں ایک مسلمان دیتے ہیں ان کو کہا کبھی تم یہ ہمارے لئے تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہمیں فتح ہو جائے اب وہ باتو خان نے کہا مسلمانوں نے کی ہوگی دعا یا نہیں کی ہوگی اللہ بہتر جانے بارال ہوا یہ کہ وہ باتو خان تو فاتو ہے لیکن ہوا یہ کہ فتح بارال ہو گئی تو ان کے اپنے بیٹے برکا خان ان کو شہور تا انہوں نے شاید کچھ مسلمانوں سے سیکھا تھا وہ پہلے آدمی تھے جو قبول اسلام کیا اور ان کی حکومت بنی ہے 1256 to 1267 کے پیریٹ اصل میں کیا تھا کہ دریائے بولگا جو کہ رشیہ کا مین بڑا دریائے اور وہاں سے چلتے چلتے اور وہ پھر ایران کے پاس آپ کے آتا ہے تو اتنے بڑے دریائے کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی دعوت پہنچی تھی اور بہت سے لوگ ایمان لائے چکے تھے تو انہی کے ساتھ اب یہ برکا خان سے ڈسکیشن ہوئی تھی اور وہ ایمان لائے تھے اب حلاقو خان جو برکا خان کے چچا ہی تھے تحلاقو خان نے اپنا ایران اراق فتح کی تھی اور کہا تاب چلو برکا خان تم تو اٹھو میں اب یہ رشیہ پہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ بھی تو ان کی آپ پس مرڑائی ہوئی تھی اور مسلمانوں نے بہرحال برکا خان کی حمایت کی اور برکا خان بہت راسخ العقیدہ اور شریعت پر عمل کرنے لگے تھے تو ان کا بلکہ آگے تھوڑا سا میں آپ کو برکا خان کا ایک خط بھی ہے وہ آپ کو ابھی سناتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا کہ نماز ریگولر کرتے تھے اور شراب پہ انہوں نے پبندی کر دی تھی یہ بھی انہوں نے کام کیا تھا کہ ایجپشنز کے ساتھ ایک دوستی کی اور بزنس کا ایک مقاعدہ نیٹورک بھی بن گیا تھا کہ جو ریشیا سے ایجپٹ سے لے کے اور ریشیا تک جو بزنس چلنے لگا اور اکانومی بہتر ہونے لگی تھی اس کے راستے آہستہ آہستہ وہاں تک مسلمانوں کی دعوت پہنچنے لگی کچھ جس اب تک بھی انہوں نے سیکھا سیکھا ہوگا اور پھر یہ خاص طور پر کازغستان کا جو ایریا ہے جو آج کل بلکل ریشیا کے ساتھ ہے تو وہاں پہ اسلام کی دعوت بہت زیادہ پہلی اور کامیاب ہو اس میں کازغستان میں پہلے بھی دعوت پہنچ چکی ہوئی تھی لیکن اب زیادہ پھیل گئی اب اس کی سٹریٹیجی کیا تھی یہ تو ہم آگے دیکھتے ہیں اچھ بلکہ یہ دیکھئے تکودار خان یہ ان کا خانتہ سوری میں نے غلطی کی تھی تو ان کا وہ کرتے ہیں لیکن یہ تکودار خان یہ عیل خانی سلطنت کے تھے اور ان کا پہلے خط جو ہے جو انہوں نے ایجپٹ کے بادشاہ کو لکھا تھا تو وہ کر لیتے ہیں یہ اورنل جو یورپین سکولر انہوں نے اس کا پورے انگلیش میں ترجمہ کیا تو میں اس کا اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تو یہ تکودار خان کی ذرا خط کو ایک نظر دیکھ لیجئے انہوں نے ایجپٹ کے بادشاہ کو یہ خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی قوت کی بنیاد پر احمد کا خط ہے سلطان مصر کے نام پر اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دی اور اس کی رحمت نے ہمیں بچایا اور بالکل ابتدائی عمر ہی سے ہمیں اپنے سچے راستے کی ہدایت دی جو کہ اس کو علوہیت اور توحید اور محمد کی نبوت کی گوائی پر مبنی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ہم احترام کرتے ہیں وہ جس کسی کو ہدایت دینا چاپتا ہے اس کے سینے کو دین اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہم اس دین کی دعوت کو پھیلانے اور اسلام اور مسلمانوں کی خالت بہتر بنانے میں مشغول رہے ہیں اور اب یہ حکومت ہمارے والد حلاقو خان اور بھائی اباقہ کے بعد ہمارے پاس آگئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہماری امیدوں کو پورا فرمایا اور حکومت ہمیں عطا کر دی تو یہ حلاقو خان کے بیٹے ہیں جو تکودار خان جنہوں نے اپنا نام پر چینج کر کے احمد خان رکھا تھا تو مزید بتاتے ہیں کہ ہم ایک قرون تائی یعنی ایک بڑا جرگہ منقد ہوا جس میں تمام بھائی شہزادے اور بھائی کی حکم سے ایک لشکر روانہ کیا جائے ہماری افواج جن کی قصرت کی سبب زمین باوجود وسیع ہونے کے تنگ پڑ جاتی ہے اور جس کی حیبت سے سب کے دل تھرا اٹھتے ہیں ایک جم غفیر جم غفیر کو ہر جانب روانہ کیا جائے یہ لشکر کشی کی ایسے مضبوط ارادے سے ہے جس کے سامنے بلند پہاڑ جھگ جائے اور چٹانے لرم پڑ جائے میں نے اس متفقہ منصوبے پر غور کیا تو یہ احساس ہوا کہ یہ اس نیک مقصد کے خلاف ہے جسے ہم جاری کرنا چاہتے ہم شاعر اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہیں خون ریزی کو ختم کرنا چاہتے اور دنیا کی مسائب کو کم کرنا چاہتے دنیا کے اطراف میں امن آشتی پھیلانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک کے حکمران ہماری شفقت اور مہربانی سے آرام پائیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے مخلوق کو بجھائیں فتن اور فساد کو ختم کریں جن لوگوں نے یہ رائے دی ہیں انہیں وہ تدویر بتائیں جس سے دنیا کی بیماریاں اور تکالیف دور ہونے کی امید ہے ہم نے شریعت محمدی کی قوانین کو ان کی عظمت کی وجہ سے انصاف قائم کرنے کے لئے جاری کیا ہم نے تمام رائے کے دلوں کو خوش کیا اور جن سے پہلے کوئی برائی یا خطہ سرزد ہوئی ہے ان سب کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ اللہ بھی آپ کی اگلی غلطیوں کو معاف کر ہے ہم نے مسلمانوں کے عقاف جن میں مساجد مقبر مدرس سے شامل ہیں اسلا کی ہے تمام خیرات تقسیم کرنے والے اداروں اور سراؤں جو ہٹل تھے اس زمانے کے جن کا نام و نشان مٹ چکا تھا ان کو دوبارہ بات کی ہے اور عقاف کی عامدنی کو اس کے قدیم دستور اور وقف کرنے والوں کی شرائط کے مطابق حق داری تک پہنچ آیا ہم نے حکم دیا ہے کہ ہمارے کریں جس راستوں میں وہ سفر کرتے ہیں انہیں آباد اور خطرے سے خالی رکھیں اور حاجیوں کے کافلوں کو ہر قسم کے سہولت پہنچائیں ہم نے تمام صداگروں کو جو بزنس کرتے ہیں جو ملک میں عامد اور رفت رکھتے ہیں پوری آزادی دی ہے کہ وہ اپنے طریقے سے جس طرح چاہیں کافاد ہو فتنہ فساد ختم ہو تلوار میان میان میں داخل ہو یعنی جو شیلڈ جس میں وہ تلوار اندر رکھتے تھے تو اس میں رکھیں اور تمام بشند آرام سے زندگی بسر کریں اور مسلمانوں کی گردن زلت اور خواری کی طوق سے نکل جائیں تو اب یہ دیکھیں یہ احمد خان یا تقودار خان کا یہ خط ہے تو جیسا انہوں نے فرمایا تو اللہ کرے اس پہ عمل بھی کیا تو وہ ایمان لائے تھے اور یہ حلاقو خان کے بیٹے تھے یہ ان خانی سلطنت تھی جس میں افغانستان ایران اراک سیریہ اور ترکی کا بھی کچھ حصہ فتح کر چکے بھی تھے حلاقو خان نے یہ کیا تھا پھر فلسطین میں لیکن حلاقو خان کو عین جالوت میں شکست ہوئی تھی اچھ اب یہ عین جالوت کیا تھی کہ فلسطین تک پہنچ گئے تھے اب وہ آگئے ایجپٹ تک فتح کرنا چاہ رہے تھے تو ایجپشنز نے زبردست قسم کی جنگ کی اور اس میں ایجپٹ جیت گئے تھے یہ پہلی بار ہوا کہ منگولوں میں شکست ہوئی تھی تو حلاقو خان کو شکست ہوئی اچھا اس نے پھر دوسری طرف سوچا چلو ابھی ہم یہ یورپ اور رشیہ تک فتح کر لیں ادھر نکلے تو اپنے بھتیجے برکہ خان ایڈنسٹریشن میں منگولوں کی کمی تھی تو بارال اب حلاقو خان نے سٹارٹ میں یہ کام کیا کہ چلو مسلمانوں کے ایک مسلمان کوئی وزیراعظم بنایا عطاو الملک جوینی ان کا نام تھا اور مسلمانوں کے بہت ساروں کو سرکاری جاب بھی دی جو جو زندہ تھے عراق سیریہ ایران میں جو تھے چلو بھی تم یہ کرو کیونکہ ظاہر ہے کہ منگول وہ تو سہرائی لوگ تھے تو ان کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا دنیا میں کیا کرنا ہے معاملات کو چلو بھی تم کرو اس کے بعد پھر حلاقو خان 1265 میں فوت ہوئے اور یہ کہا جاتا ہے اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ واقعہ درست ہے کہ نہیں لیکن بارہ لگتا یہ ہوا ہوگا کہ وہ صاحب جو ہے وہ گھوڑے سے لے جا کے لٹک کے جناب پاؤں فس گیا تھا اور پھر جا کے تھا تھا کرتے جا جناب جا کے چٹانوں سے گرے تو چلو ہوا ہوگا اب اب آقا خان یہ حلاقو خان رہی ہے یعنی ان کی کرسچن خاتون سے شادی بھی تھی تو بہت سارے عیسائی مشنریز وہ آئے دعوت پہنچانے کے لئے شہزادوں میں اور انہوں نے کی اور کافی حد تک کامیاب ہوئے کہ بہت سارے جو شہزادے تھے تو وہ پھر کرسچن ہو گئے لیکن حلاقوی کے بیٹے تکودار خان یہ وہی تھے جن کا خط اب پہ پڑا ہے وہ اسلام لائے تھے اور ان کی اکمہ ٹول ویٹی ون میں بنی اور تین سال ہی رہی تھی اور انہوں نے احمد خان اپنا نام رکھا تھا اور اس سمانے میں یہ منگول زبان میں قرول تائی کہتے تھے یہ ایک اسمبلی تھی کہ جس میں ان کے سارے شہزادے بھی اور ملٹری کے لوگ بھی کٹھے ہو کے ڈسکیشن کرتے تھے تو یہ ڈسکیشن تھی اور اسی خط جس کا بھی آپ کے سامنے میں نے ارز کیا تھا تو ان کا پلان یہی تھا کہ پورا اور یہ ایریاز جو ہیں افریقہ بھی یورپ بھی ریشیہ بھی پورا مفتح کر ہے تو احمد خان نے ان کو روکا کہ بھی یہ نہیں کرو گئے بس اب یہ آمن اور سکون یہاں پہ رو اور اس میں سیٹل کرو سی چیزوں کو مشرکانہ رسوم کو بھی ختم انہوں نے کیا تھا لیکن تین سال ان کی حکومت رہی تھی اور خود انہی فوت ہوئے اس کے بعد ارغون خان کی حکومت بنی 1284 to 1295 تک اس میں ایک بغاوت مسلمانوں نے کی تھی تو اس پہ پھر ہزاروں مسلم علماء کو قتل بھی کیا گیا اور پھر جو مسلمان جو وزیراعظم تھے ان کو ہٹا کے اب ایک ساد اللہ جو یہودی تھے ان کو وزیراعظم بنا ہے تو اس کا مطلب ٹائم تھا جو احمد خان کا تھا یا تقودار خان کا تھا تو ذرا سکون اور امن کا رہا تھا لیکن پھر دوبارہ پرابلم زیر بارال مسلمانوں نے دعوت جہاں جہاں جتنے بس میں ہو کوشش کرتے رہے تو پھر اب قازان خان ایک اور بادشاہ بنے 1295 میں اور نو سال حکومت انہوں نے کی تو وہ اسلام قبول کر چکے اور پھر انہوں نے امن وہ کر لیا تھا یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے اپنے جو بزرگ احمد خان تھے جو ایمان لائے چکے تھے تو اور بھی لے آئے ہوں گیا استہ استہ میسج پہنچ رہا تھا تو وہ آئے اور پھر اس کے بعد اگلی حکومت بنی تھی محمد الجائیتو خان 1304 تو 1316 میں تو اس میں یعنی اب یہ پورا ایریا جو افغانستان اور پاکستان کے بلوچستان میں پھر ایران ایراک ترکی کا کچھ حصہ سیریہ یہاں پہ ان کے حکومت بن گئی ہوئی تھی تو اب یہ توتار توتاری کون تھے یہ وہی تھے کہ جو منگول تھے تو وہ ان کی اکثریت میں قبول اسلام ہو گیا تو یہ ہوا کہ ان میں سے پھر بہت سے لوگ پھر انہی کی نسل ہے کہ جو ہمارے ہاں بھی موجود ہوتی ہوگی تو دیکھئے کہ یہ صورت یہاں تک دعوت ادھر پہنچی تھی اس کے بعد اب ہم آگے دیکھتے اب ان کی تیسری ریاست دیکھتے ہیں چوختائی سلطنت جو کہ تاشکستان اسوکستان رچیہ میں اور چائنہ کے بھی کچھ حصے میں حکومت تھی شروع میں تو مسلمانوں پر سختی کی انہوں نے لیکن پھل سکسٹی سکس میں حکومت بنی ہے براک خان وہ پہلے آدمی تھے جو قبول اسلام کر لیا پھر سنگ کیانگ سنگ کیانگ جو کہ چائنہ کا صوبہ ہے اور آپ کے علمے ہوگا کہ چائنہ کے اس سنگ کیانگ میں بڑی تعداد وہ مسلمان ہیں وہ کیسے ہوئے تھے کہ منگولوں کی حکومت وہاں تک بن گئی تو وہاں پہ مسلمانوں نے دعوت پہنچائی اور کچھ تھی تو اس میں ایک واقعہ آیا کہ تغلق تیمور خان جو ایک شہدادہ تھا تو اس کے پاس ملاقات ہوئی ایک مسلمان سکولر جن کا نام تھا جمال الدین یہ ایران سے آئے تھے تو تیمور خان نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ میرا کتہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو تو اب یہ جمال الدین صاحب نے کس طرح سے جواب دیا انہوں نے کہا کہ اگر میں حالت ایمان میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں بہتر ہوں اور اگر ایمان پہ نہ رہوں تو پھر آپ کا یہ کتہ بہتر ہے تو تیمور خان بڑا متاثر ہوا بات پر کہ یار بہتر بڑی اچھی کی تو اس سے کہ اندازہ ہوتا ہے اسی طرح اور بھی بہت سے سکولر ہوں گے جنہوں نے یہ دعوت پھیلا رہے تھے اسے میں جمال الدین صاحب کے بیٹے تھے رشید الدین صاحب تو انہوں نے یہ دعوت پہنچائی تھی اور یہ تغلق تیمور جو ہیں یہ کچھ عرصے بعد وہ بھی قبول اسلام لا چکے اور پھر یہ کاشغر کی جو مجورٹی تھی وہ بھی ایمان لا چکی تھی اب یہ کاشغر یہ مین ابھی اس کا مین در الہکومت صوبے کا چختائی سلطنت میں آپس میں تقسیم ہو گئی تھی آپس میں لڑائی جھگڑے آپس میں چل رہے تھے لیکن مسلمانوں نے بہرحال دعوت کی کوشش کرتے رہے اور پھر وہیں سے لے کے کرگیزستان کازکستان یہاں تک مزید دعوت پھلاتے رہے تو منگول کی بڑی تعداد آہستہ ہی محل لانے لگے انندہ خان گانسو یہ چائنہ کئی صوبے میں گورنر تھے وہ بھی اسلام لا ہے تو یہ بس کچھ مشہور شخصیات کے بس یہ ذکر ہے تو وہ چائنہ کے اندر بھی کرگیزستان میں کازکستان میں وہ بھی ایمان لا ہے تو اس طرح آستہ آستہ یہ سلسلہ چلنے لگا تو اب سوال یہ آتا ہے کہ منگولوں میں یہ قبول اسلام کی کیوں ایمان لا ہے تو اس میں اب یہ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک انیلیسس کرنا ہوگا ایک تو یہ کہ آلہ طبقے میں قبول اسلام زیادہ ہوگی ہے یعنی ایک اس کے لئے ہم بات کریں جو آلہ طبقے جو شہزادے جو بادچاہ یا ان کے بیوروکریٹ سے تو ان میں کیسے اسلام آیا ایک تو یہ کہ اپنے مذہب کا ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان میں تو مذہب میں کوئی بات نہیں تھی صرف بس طباہ پرستی تھی اور کچھ نہیں تھا تو بس روحوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بس اور آہستہ آہستہ ان کے بہت سار شہزادوں میں علمی ذوق آیا تھا اب مسلمانوں نے بھی اور دیگر مذہب کے سکولرز وہ بھی آ رہے تھے اور وہ ان سے اپنا میسج پہنچا رہے تھے اپنی ڈیٹیل کر رہے تھے تو آہستہ آہستہ ان باتشاہوں نے کیا چلو بھی تم یہ ایک مناظرہ کرو دسکشن تم اپنی کرو تم بھی کرو ہم سنتے ہم فیصلہ کرتے تو پھر آہستہ آہستہ ہونے لگا کچھ شہزادے بہرحال کرسچن بھی ایمان لائے اور کچھ مسلمان میں میجورٹی میں لے آئے آہستہ آہستہ اصل میں انہوں نے کیا کیا کہ دیگر مذہب کے دلائل کا ایک تجزیہ کیا پورا ایک کمپیرٹیو سٹڈی کرتے ایک پورا انیلیسس کیا کہ جناب کس کی دلیل زیادہ بہتر تو پھر اب قبول اسلام کے بعد پھر کچھ لوگ بہرحال نیک ہوئے جنہوں نے نیکی تھی جس کے ابھی وہ احمد خان کی بات کر رہے تھے ان کا خط جو ہے لیکن پھر ایسے لوگ بھی رہے کہ جو اگرچہ مسلمان بنے تو تھے لیکن بہرحال ان کے اندر کوئی شریعت اور کچھ نہیں تھی اس کے ایک اگزیمپل تیمور لنگ جنہیں کہتے ہیں یہ اسبکستان کہی تھے یہ منگول ہی تھے انچنگیز خان ان کے لیے ایک بڑا ہیرو تھے تو تیمور لنگ نے 1370 to 1405 میں حکومت ملی اور یہ لشکر کرتے کرتے پور انڈیا میں تبائی کی ایران میں کی ترکی میں کی ہر نیگٹیو بھی لوگ تھے جبارل بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے اچھا عوام میں قبول اسلام کیسے ہوئی تھی کہ جب ان کے سردار ان کے پورا کلچر تھا کہ سردار جو بھی لیڈر ہوتا تھا اس کی غیر مشروع اطاعت اور وفاداری یہی تھا تو ظاہر ہے کہ انہی کے شہزادے منگولوں میں ایک عام آدمی میں ایک یہ بھارل چیز ہوئی کہ عربی فارسی اور ترکی زبان بھی انہوں نے سیکھنی شروع کی اور سیکھتے سیکھتے پہ ظاہر ہے کہ مسلمان جو سکولرز تھے تو انہوں نے کچھ بکس بھی ان کو پڑھائیں سکھائیں تو ان کو بھی کچھ سمجھ آگئی ہوگی ان کے ہاں پہلے ہی تھی تو وہ رہی ان کے ہاں تو پھر وہ تصوف کا ذوق ان کے ہاں رہا اور اس میں پھر وہ توہم پرستی کہ جناب یہ موجزہ یا یہ کرامت تو وہ رہا ان کے ہاں سلسل یہ اس کے بات آنگوئی آپ کو نظر آتا ہے رضل دی ہے تو جناب اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر جنوبی ایشیا جو آج کل پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ہے اس میں اسلام کی دعوت کیسے پہلی اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے پیسیفک اور انڈین اوشن میں یہ انڈونیشیا ملیشیا اور دیگر ممالک میں کیسے دعوت پہلی یہ ہم بات کریں گے اور پھر افریقہ میں کیسے دعوت پہلی اور افریقہ سے ہوتی ہوتی پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ چائنہ یورپ امریکہ رشیا آسٹریلیا اس میں اسلام کی دعوت کیسے پہلی تو اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم قبر کرتے تو جنا جزا اللہ خیر وحسن جزا آپ کے ذہن میں جو سوالات ہے بلا تکلف آپ ایمیل کر لیجئے تاکہ ہم ڈسکشن کر سکیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ